یہ سٹیل باڈی کے اندر ہے اور اس کا حلسل جو فیکٹری ریٹہ ہمارا نو سو پچاس روپے فیکٹری ریٹ جو ہے کسٹمر کے لیے یہ 29 سو روپے کا جو فیکٹری ریٹہ ہمارا دکانداروں کے لیے یہ چار ہزار میں آپ کو ملے گی یہ بھی پیور سٹیل ہے نان مائگنٹ ہے اور یہ بھی آٹومیٹک جلے کا اس میں سارا بیزائننگ الگ الگا رہے ہیں شیٹس کے یہ پرائیس فیکٹری ریٹ پانچ دار روپے کا یہ اور یہ خود کوشش ہوتی ہے کہ چیز ایکولیٹ تیار کی جائے کسٹمر کو کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو بالکل بھی اس کا بڑا پتیلہ بھی رکھیں گے تو ایکولیٹ آپ کو کوک کر کے دے گا پندرہ کلو بیس کلو وزن بھی رکھ دیجئے مسئلہ کوئی نہیں چولا بیٹھے گا نہیں یعنی کہ دیکھ بھی پکائی جاتے ہیں دیکھ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بہر گلاس ہے یہ چیز یہ ٹیمپڑ گلاس ہے چائنہ سے آتا ہے اس کی فٹنگ یہاں پہ کی جاتی ہے ناسرین آج کی ویڈیو میں میں موجود ہوں گجرہ والا میں خیالی بائی پاس کے قریب میں موجود ہوں یہاں پر آپ کو ایک فیکٹری کا وزٹ کروانے جا رہا ہوں اس فیکٹری میں چولے اور ہوپ تیار کیے جاتے ہیں اگر ریٹ کی بات کروں تو یہاں پر چولے اور ہوپ آپ کو فیکٹری ریٹ پر مل جائیں گے اگر کوالیٹی کی بات کروں تو کوالیٹی بھی ان چولوں کی بہت اچھی ہے آپ یہاں سے چولے اور ہوپ پرچیس کرنے کے بعد اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی ان کو سیل کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں ان کی اونر کی طرف اور ان سے فردر ڈسکیشن کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہوں گے اس فیکٹری کی اونر جنگیر بھائی ان کے ساتھ فردر ڈسکیشن کریں گے اسلام علیکم شکر ہے اللہ کا جنگیر بھائی کیسے آپ جی اللہم دلالہ کا بہت شکر ہے آجے سر مجھے یہ بتائیں کہ گجرہ والا کس حوالے سے فیمس ہے گجرہ والا میں کون کون سی پرڈکٹ تیار کی جاتی ہے گجرہ والا میں جرمن سلور برطن جو ہیں اور اس کے بعد چولے ہوپ اس سارے اس کے لیے فیمس ہے پورے باکستان میں یہاں سے سمان ریڈی ہو کے سنبلڈ ہو کے جاتا ہے ہر شہر کے لیے ہر چیز یہاں پہ main manufacturing کا گھر یہی ہے گجرہ والا چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی فیکٹری ہیں انڈسٹری ہیں ہر چیز یہی پر ہی ہے تو ہمارا اپنا سمان بھی جو ہے قطر کے لیے جا چکا ہے لندن میں جا چکا ہے اور بھی فرانس کے لیے کال انچہ رہترہ جانا یہاں سے ٹھیک ہے سر آپ کی فیکٹری میں کون کون سی پرڈکٹ سیار کی جاری ہیں ہماری فیکٹری میں سارا جو ہے منوال سنگل چولا ڈبل چولا سارا ہوب میں آپ کے پاس کون کون سے موڈلز آویلیبل ہیں ہوب میں ہماری پاس ہے منوال ہے لیکل گچھنوالا میڈ ہے اور وہ منوال جے لے گا مچھے کے ساتھ اس میں دو ڈیزائن ہیں اس کے بعد چائنہ کا ہے ہمارے پاس آرٹ نو ڈیزائن ہیں ہمارے پاس ماشاء اللہ اور وہ سٹیل کے اندر ہیں پور سٹیل نون میکنٹ ہے اور اس کے بعد گلاس ہے ہمارے پاس چائنہ کا ہی وہ آٹومیٹک کے اندر ہی ہیں سر ہوب اور چولے میں کیا فرق ہوتا ہے ہوب اور چولے میں ریفرنس ہے یہ ہے کہ ہوب جو ہے وہ مار پر فٹنگ کے لیے بسیکلی ہے بنتا اور جو چولا جو ہے وہ صرف جس آپ نے سلاب کی اوپر رکھنا ہوتا ہے نیچے زمین پر مجھے یہ بتائیں سر ریٹ کیسا ملے گا ریٹ آپ کو ہم فیکٹری ریٹ دیں گے جو ہمارے دکانداروں کے لیے پرائس ہے وہی کوئی ایک پیس بھی لے پانچ پیس بھی لے فیکٹری ریٹ ہم اس کو دیں گے لیکیس کی گارنٹی ہے ہوتا کوئی بھی پروبلم نہیں ہے ہر چیز چیک کر کے اس کے بعد اس کی فائنل پیکنگ کی جاتی ہے کہ سمان دور شہر میں بھی جائے تو کسٹمر کو پروبلم نہ ہو سر پیمٹ کا اور ڈیلیوری کا پروسیجر بتانا پیمٹ ایڈوانس ہے اور اس کے بعد یہ ڈیلیوری کے لیے یہاں سے بلٹی ہو کے جاتا ہے جب کسٹمر کا آرڈر کنفرم ہوتا ہے ون ویک میں یہاں سے ڈسپیچ کیا جاتا ہے پارسل بلٹی ہوتا ہے ہر شہر کے لیے پاکستان کے کوئی بھی شہر ہو وہاں سے بلٹی کروا کے اور وہاں سے ڈیلیوری سے ریسیف کرنا ہوتا ہے کسٹمر کو لوکیشن ہم لوگ گجرانوالا کھیلی بائی پاس پہ ہیں یہاں پہ آپ کی فیکٹری مجود ہے یہ فیکٹری ہماری سیریے میں یہیں پھر سمان منفیکشنگ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگے بھیجا جاتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں میری بیگراؤنڈ میں یہاں پر کاریگر مجود ہوتے ہیں یہاں پر چولے تیار کرتے ہیں دین پورے پاکستان میں یہاں سے چولے سپلائی کیا جاتے ہیں اور ریٹ آپ کو کیسا ملے گا جناب ریٹ آپ کو فیکٹری ریٹ ملے گا یعنی کہ آپ اس سے بینفیٹ اٹھائیں آپ آگے ریسیل کریں اپنا پروفٹ رکھیں مارجر رکھیں اور آگے ریسیل کریں اگر آپ دکان دار ہیں تو آپ یہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو سنگل پیس بھی جو ویڈیو میں ریٹ بتائیں گے اس ریٹ پر ملے گا تو ہم کچھ آپ کو موڈل یہاں پر چیک کرواتے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے سنگل چولے سے کافی اچھا ہے اور لوکل یہاں کا بنا ہوا ہے گجرہ والا کا تو وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گجرہ والا کا لوکل میٹ سنگل چولہ آپ کو دکھانے والے ہیں جنگیر بھئی یہ کون سا موڈل ہے یہ سنگل موڈل کیلاتا ہے اور سنگل ہے مینویل ہے مچس کے ساتھ جلے گا یہ اور اس کا یہ سٹیل باڈی کے اندر ہے اور اس کا حلسل جو فیکٹری ریٹ ہمارا نو سو پچاس روپے کے نو سو پچاس میں یہ سنگل چولہ مل جائے گا اور اس کے اوپر آپ نارملی مدب پانچ کلو تک بھی وزن رکھئے اور رکھا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ پتیلا وغیرہ اس پر پکا سکتے ہیں یہ آرام سے اس کی گرنٹی ملے گی گرنٹی ایک سال لیکیچ کی ہے اور کوئی بھی پرابلم ہو اس میں صحیح کر کے دیے جاتا ہے لیکن پرابلم ہوتی نہیں ہر چیز چیک کرنے کے بعد اس کی فائنل پیکنگ کی جاتی ہے کہ سمان دور شہر میں بھی جائے تو کسٹمر کو پریشانی نہ ہو سر اس کی بیک سائٹ دکھا دیں بیک سائٹ یہ بیک سائٹ ہے اس کا اور اگر اسی میں آٹو چاہیے آٹو چولہ بھی تیار ہو جائے گا سنگل کے اندر ہی ون برنر میں اور اس کا حول سیل اٹھائی گا ٹھارہ سو پچاس روپے گا یہ پائپ کونسا آپ یوز کرتے ہیں یہ پائپ لوہی کا پائپ ہوتا ہے باگی سٹیل ہوتا ہے سارا سائٹے بیک ہی جو ہوتی ہیں چادر کی ہوتی ہیں جسٹی زنگ نہیں لگتا ہے اس کو کیونے سانیو موڈل یہ اس طرح ہی آتا ہے اوپر سٹیل ہوتا ہے سائٹ بیک جو ہوتا ہی چادر کی ہوتا ہے اس میں کاک جو ہے چائنہ کا ہوتا ہے اور فٹنگ یہیں پر ہوتی ہے سمبل جو ادھر ہی ہوا ہے یہ بھی اور اس میں جو ہے یہ آپ نے جسٹ میں آپ کو نیچے سے بھی دکھا دوں اس کی شیپ یہ اس میں سکہ ہوتا ہے یہ سکہ لگتا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد جب بٹن کو ناوپ کو مووڈ کرتے ہیں وہ سپاک دے کے چولے کو جلا دیتا ہے اس کا سیل کہاں پہ ڈلتا ہے اس میں سیل نہیں ڈلتا ہے یہ سکہ ہے یہ سیل کے بغیر ہے یہ آٹومیٹک چولے کا فنکشن الگ ہوتا ہے اس میں بغیر سیل کے یہ چیز جلتی ہے سر اس کی پرائز کیا ملے گی فیکٹریری ریٹ یہ فیکٹریری ریٹ جو ہے کسٹمر کے لیے یہ 39 سوڑ پہ آپ کو 39 سوڑا 39 سوڑا چاہے ایک فیسے لے لیں چاہے پچاس فیسے لے لیں اس کے اوپر کتنا ویٹ رکھ سکتے جس کے اوپر آپ 15 کلو بھی رکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پورا بیٹ اٹھائے گا یہ چولا اور گرانٹی گرانٹی ون یر لیکیج کی ہے سب چولوں کی گرانٹی ایک سال لیکیج کی ہے اور زنگ بھی نہیں لگتا ہے اس کی بھی ایک سال کی گرانٹی دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور پرپر یہ پیکنگ میں آپ کو ملے گا اس کا باکس ملے گا باکس ملے گا اس کا لیمینیشن ہوگا اور اس کے بعد اس کی فائنل پیکنگ کی جاتی یہ باکس کے ساتھ ملے گا جب آپ کو کو آرڈر ملتا ہے تو آپ کیسے ڈیلیور کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے کھوٹن گند کر کے اس کے بعد اس کو یہاں سے بلٹی کرواتے ہیں کوئی بھی شہر ہے کراچی ہے کشمیر ہے ہیدر آباد ہے راولپنڈی اسلامباد ہر شہر کے لیے یہاں سے بلٹی ہو کے چلا جاتا ہے وہاں سے اڈے سے کسٹمنٹ کو ریسیب کرنا ہوتا جا کے سانیوں آٹومیٹی کے اندر یہ دوسرا ڈیزائن ہے یہ چورس جالی ہے پوما مارڈل کہلاتا ہے اور دوسرا یہ بھی آٹومیٹی کی ہے اس کا بھی سیم وہی ریٹ ہے فیکٹری پرائس 29 سوڑ پہ کر یہ بھی لائف ٹائم چلے گا خراب نہیں ہوتا دیکھیں بیسیکلی مدلسکو پر کسٹمنٹ خود بھی توڑی سی احتیاط ہوتی ہے کہ وہ اس کو پانی کے ساتھ نہ دھویں کوئی دودھ چائے اُبلتی ہے اس صورت میں اس کو صرف گیلے سوکے کپڑے سے ساپ کر دیں اس کے بعد یہ ہمارا آجاتا ہے یہ ہوب ہے وہ چولے تھے اور یہ ہوب ہے ماربل فٹنگ ہے یہ لوکل گجنا والا میڈ ہے ہیوی ڈیوٹی ہے اور لائف ٹائم چلنے والی ہے اس کا اوپر آپ پورا ویٹ رکھئے آپ پندرہ کلو بیس کلو وزن بھی رکھ دیجئے مسئلہ کوئی نہیں چولا بیٹھے گا نہیں یعنی کہ دیکھ بھی پکائی جاتے دیکھ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چادر جو ہے بھاری ہے پچیز گیچ کی چادر لگی ہوئی اور اس کو دونوں اپشن ہیں چاہے تو آپ اس کو فٹ کریں ماربل کے اندر اور اگر نہیں کٹنگ آپ کے ماربل میں ہوئی تو جس سلاپ کے اوپر رکھ دیجئے نیچے پیر لگے بہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیجئے تو نیچے سے یہ دیکھیں اس کا بیک سائیڈ ہے آپ نے نیچے جس پائپ لگا رہا ہے اس میں یہ مینویل ہو بھی مچ اس کے دارے جلنے والی سر پرائز پر بات کرتے ہیں مارکیٹ میں اس کی پرائز کیا اور فیکٹری میں پرائز کیا ملے گی مارکیٹ میں جو سیل ہو رہے ہیں دکانوں کے اوپر یہ ساتھ ہزار ساڑھے ساتھ ہزار پر آٹھ ہزار پر اس کا جتنا بڑا سیٹ اپ ہے وہ اتنا ریٹ وہاں پر کسٹمہ سے ڈیمانڈ کرتا ہے ٹھیک ہم فیکٹری ریٹ دے دیں گے جو فیکٹری ریٹ ہے ہمارے دکانداروں کے لیے چار ہزار میں آپ کو ملے گی چار ہزار کا چولا چار ہزار کا ہیوی دیوٹی لائف ٹائم ہیوی دیوٹی لائف ٹائم اور ہو بھائی یہ مینویل ہو بھائی اس کے ساتھ چلے گی چار ہزار کا فیکٹری ریٹ مل جائے گی ہمیں آپ کو دیمو دیتے یہ تیز پریشر کے ساتھ ہے اور یہ آگے اس کی سیٹنگ جو ہے سوی گیس پر نیشنل گیس پر کی ہوئی ہے اور فلیم چک کریں کتنا یعنی کہ برابر آر فورا پریشر کے ساتھ ہے بلو فلیم ہے اور اس کے بعد یہ ابھی سیٹنگ ہم آپ کو جو چیکنگ ہے سلنڈر کو پکروا رہے ہیں کہ اس کے اوپر جب ہم یہاں پہ فائنل پیکنگ بھی کرتے ہیں اس سے پہلے اس کو سارا چیک کر کے اس کے بعد اس کو فائنل لیمینیشن وغیرہ کر کے ڈبے میں پیک کیا جاتا ہے اور یہ خود کا ہمارا یہی پر سمرڈ کیا ہوا ہے اور اس میں مطلب دیکھیں ہماری خود کوشی ہوتی ہے کہ چیز ایکولیٹ تیار کی جائے کسٹمر کو کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو بالکل بھی سر اس کی پرائس کیا ہے یہ اس کا فیکریڈ جو ہم دیں گے کسٹمر کو یہ پانچ ہزار روپے کا ملے گا اس میں ڈیزائن کتنے ہیں ڈیزائن اس میں ہمارے پاس نو ڈیزائن ہے ہمارے پاس اور جو بھی کسٹمر ڈیمانڈ کرے گا کہ یہ ڈیزائن چاہیے اس کو اسمبل دیدر کیا جاتا ہے یہ بھی آٹومیٹک ہے اسی طرح اس میں مطلب دیزائننگ ہے میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں آٹھ نو ڈیزائن ہے اس میں سارے اوپر سے شیٹ کا ڈیفرنس کر دی جاتا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی کوئی کچھ پسند کرتا ہے کوئی کوئی دیزائن پسند کرتا ہے جیسا بھی وہ کسٹمر بولے گا ہم اس کے ویسے ریڈی کروا کے یہاں سے بلٹی کروا دیتا ہے سٹیل تو اس کی گلاس والی لگ رہی ہے آج لکنگ ایسی کیوں فائن سٹیل ہے پیور سٹیل ہے ایک نمبر اس میں لکنگ ایسی ہاتھی گلاس لگا لیکن گلاس نہیں پیور سٹیل نون مگنٹ ہے اس کی پرائس کے یہ پرائس افیکٹری ریٹ وہی پانچ ہزار پر آپ کو مل جائے گا پانچ ہزار پر اور مارکٹ پرائس مارکٹ پرائس اس کی دس ہزار بارہ ہزار پر کا دکاندار سیل کر رہے ہیں مارکٹ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں اس کا ریٹ دس ہزار ملے گا اور یہاں پر فائف تاؤنڈ فائف سازنڈ کا ہے ایک یہ دیزائن ہے یہ بھی ہے پیور سٹیل نون مگنٹ ہے اوپر سے اور اسی طرح آٹومیٹک جل لے گا چائنا سے آتا ہے اس کو یہی پر سنبلڈ کیا ہوئے اس میں دیزائنگ آلگ آلگ ہیں جو میں آپ کو دکھا رہوں ساتھ ساتھ اس کا بھی جو فیکٹری ریٹ ہے پانچ ہزار پرائی ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے ڈیزائنگ جو ہے اوپر سے شیٹ کی بدل دی جاتی ہے یہ بھی چائنا کا ہی ہے پیور سٹیل نون مگنٹ کے اندر ہے آٹومیٹک ہے یہ بینہ مچھز کے جل لے گا بٹن پوش کرنے سے سپاک دے گا اور نوب کریں گے چولا جل جائے گا اس کے بعد یہ بھی پاپ تاؤنڈ کا ہے اس کے بعد اس میں یہ دیزائن ہے اس کی پرائیس کے یہ بھی وہی پاپ تاؤنڈ ہے اس کا مضع بھی فیکٹری پرائسز ہیں ڈیزائنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیور سٹیل میں نون مگنٹ میں ہمارے پاس نو ڈیزائن ماشیل آئیس وقت آویلیپل ہیں جو سمان ہم لوگ یہاں پہ جو بھی کسٹرم پسند کرے گا اسی دیزائن تیار کروا کے اس کو ریڈی کروا کے ہم یہاں سے بلٹی کروا دیں جو بلک میں بائے کرے گا مثال کے دور پر سو پیس دو سو پیس یا پچاس پیس مزید کنسیشن ہوگی بیسیکلی یہ پیسیز ہی بڑے دکانداروں کے لیے ہولشیل کے لیے کیونے ہولشیل کے اوپر ہمارا ماشیل آمال پورے پاکستان کے ہر شہر کے اندر جاتا ہے لہور، فیصل آباد، کراچی، اسلام آباد کے اندر کشمیر کے اندر تو یہ پیس بیسیکلی دکانداروں کے لیے جو بلک میں کونٹیٹی ہم سے لیتے ہیں یہ بھی پیور سٹیل ہے نون میکنٹ ہے اور یہ بھی آٹومیٹک جلے کا اس میں سارا ڈیزائنگ الگ الگا رہے ہیں شیٹس کے یہ پیس فیکٹریٹ پانچزار روپے کئی ہے کونسہ موڈل ہے سر یہ اس میں نیا موڈل ہم نے ایٹ کیا ہے یہ گلاس کے اندر ہے پور گلاس ہے یہ چیز یہ ٹیمپرڈ گلاس ہے چائنہ سے آتا ہے اس کی فٹنگ یہاں پہ کی جاتی ہے یہ بھی اسی طرح آٹومیٹک ہی ہے نیچے اس میں سل لگ جائے گا یہاں سے اور اس کے بعد یہ پائپ لگنے کی جگہ ہے ساتھ ہی اور اس کے بعد یہ پھر آٹومیٹک سے لے گا یہ بھی یہ بھی یہ بہت خوبصورت ہے یہ گلاس ہے گلاس کے اپنے خوبصورتی ہے ملکہ بیسکلی گلاس ہے چائنہ سے آرہا اب اس کے اندر لوگوں نے کیا یہیں اسے لوکل گلاس لے کے پاکستان سے ہی اور اس کو یہاں سے وہ کر رہے ہیں ٹیمپرڈ دے کے اور اس کو بنا رہے ہیں لیکن اس کی تکنہ سپتلی ہے یہ آٹھ ہم ہم گلاس ہے جو لوکل یہاں بنا رہا ہے وہ اس میں 5.8 اس کا ایم ایم کا گلاس ہے یعنی کہ گرانٹی ہے ایمپورٹیٹ کی گرانٹی ایمپورٹیٹ کی ایمپورٹیٹ پیور چائنہ سے آیا ہے یہاں کا لوکل نہیں ہے اور پرائیس کے پرائیس اس کی یہ ہولشل جو فیکٹری ریٹ ہے ہمارا دکانداروں کے لیے 6,500 روپے کا آپ کو اور آم مارکیٹ میں کیا رہے ہیں آم مارکیٹ میں تو 12,000, 14,000, 15,000 روپے تک کب اس کے سیل کر رہے ہیں جی اس میں کتنے دیزائن ملے ہیں اس میں آپ کو دیزائنگ تو اس میں کوئی آرٹھ ڈیزائن ہے لیکن آپ کو اس لقے میں فیلحال یہ 3 ڈیزائن دکھاتا ہوں اس میں دیکھئے کہ یہ دیزائن ہے اور اس کی پرائیس 6,500 2500 فیکٹری ریٹ ہے یہ 3 برنر کے اندر ہے 2 برڑے برنر 1 چھوٹا برنر ہے اور آرٹومیٹک گلاس کے اندر ہے ٹیمپورٹ گلاس ہے ٹیمپورٹ گلاس ہے آرٹھ ہمیم کا ایک یہ دیزائن ہے اس میں یہ لاسٹ ہے سر فیلحال میں آپ کو 3 ڈیزائن دکھا رہا ہوں لیکن اس میں دیکھا ہے کوئی آرٹ ڈیزائن ہمارے پاس الگ الگ ہیں جو بھی کشما ڈیمانڈ کرے گا میں ان سے ورسا پہ شیئر کر دوں گا جیسا اس میں بولیں گے گے گلاس میں وہی چیز ان کو ریڈی کروا دیں گے اس آپ کی پرائیس 6,500 6,500 ہی ہے چاہے ایک پیس بھی لے لے آپ کے ریفرنس سے بھی اور چاہے بیسکلی دکانداروں کے لیے پرائیسز ہیں جو بلک میں ہم سے لیتے ہیں جنگیر بھائی لاسٹ پر آرڈ کرنے کا طریقہ کر بتا دیں اس میں یہ ہے کہ آرڈ کرنے کے لیے پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہے اور جب کسما آرڈ کنفرم کرتا ہے اور جو بھی ڈیزائن وہ پسند کرے گا چاہے سٹیل کے میں ہے گلاس کے اندر ہے مینوال ہوب ہے لوکل ہوب اس میں آرٹو چائنہ والی یا چولہ سادہ آرٹومیٹک اس میں پیمنٹ کروانے کے بعد آرڈر کنفرم ہوگا ان کا ون ویک میں آن سے ڈسپیچ کی جاتا ہے جو نام موبائل نمبر ایڈرس بتائیں گے جس سے ہر کے لیے بھی وہاں کے لیے ہم لوگ بلٹی کروا دیتے ہیں اور اگر ان کیس کوئی پرابلم کی صورت میں اگر کوئی چھوٹا فالٹ ہے تو وہ وہیں سے صحیح کروا سکتے ہیں جو اس کا چارجز آنگے ہم پی کر دیں گے اور اگر ان کیس کوئی بڑا فالٹ ہے تو ہم اس کو مدلہ ہمیں ریٹرن کر دیں ہم چورا ان کو چینج کر دیں گے آج کی چولوں کی فیکٹری اور ہاپ کی فیکٹری کا آپ کو وزٹ کروا چکی ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ آپ کے لئے